اور بڑے ہیپی ہوتے ہیں کیونکہ گندہ پانی پینے کی وجہ سے لوگوں کے پیٹ پہ حراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے کہ ان کو جو کھانا جو ہے وہ پانی جو ہے وہ صاف صدرہ مل گیا تو نا پھر وہ ڈرائگن کو دوبارہ کہتی ہیں کھل جا پیارے صندوق کھل جا صندوق کھلتا ہے تو وہ کہتی ہے پیارے ڈرائگن ہم چاہتے ہیں کہ اس گاؤں میں اچھی سبزیں نہیں آج کل اور اچھا دودھ بگرہ نہیں مل رہا تو اس طرح کی بینسے ہونی چاہیے اور اس طرح کی سبزیں ہونی چاہیے جو ہمارے لئے ہیلتی ہیلتی ہو جا ہاں ماما سنائیں گی بھی آپ اچھا تو نا وہ جو ہے نا وہ ایک اتنی زیادہ گائے آ جاتی ہیں گاؤں میں اور وہ صحیح خالص دودھ دیتی ہیں اور سبزیاں جو ہے نا وہ بھی اچھے چھو گاتی ہیں وہ جو ہوتی ہے نا کیا اس کا نام ہے ساتھ والی ہمسائی اس کی نظر ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نا اس صندوق کو لے لوں گی اور اس سے اپنی ساری خواہشیں پوری کرواؤں گی ساری خواہشیں تو نا اور اس کی جگہ اسی طرح کا پرانہ سا کو صندوق رکھ دوں گی ان ماں بیٹیوں کو کیا پتا چلے گا تو وہ نا ایسے کرتی ہے وہ جب سو جاتی ہیں نا اس جگہ سیم اس طرح کا صندوق رکھا دیتی ہے وہ اور ان کا صندوق لے جاتی ہے تو پھر اس کو کہتی ہے کھل جا پیارے صندوق کھل جا تو صندوق کھل جاتا ہے اور اس میں سے وہ نکلتا ہے جو ہوتا ہے ڈراغن اس کو کہتی ہے ڈراغن میری بڑی خواہش ہے کہ میں اس ایریے کی سب سے امیر عورت بن جاؤں وہ نا تھوڑی دیر بعد ہی اس کے گھر میں اتنے پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پیسوں سے گھر بن جاتا ہے تو وہ جو ہے نا جب پیسوں سے اس کا گھر سارا بار جاتا نا تو پھر وہ اپنے گھر کو وہ سارا کچھ مطلب تمیر کرواتی ہے اچھا بناتی ہے تو لوگ رہاں پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا تو نا وہ دونوں ماں بیٹیوں جو تھے نا وہ صندوق کو کہتی ہے صندوق پیارے صندوق کھول جا صندوق کے اندر ڈراغن ہو تو وہ کھولے نا اور وہ صندوق ہی نکلی ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کیا؟ ایک انکل بولے نا انکل باتے آپ نے کیا سننے میں نے نہیں سننی بیٹا پیچھے اندر آواز آتی ہے اچھا تو وہ نا جناب جب وہ بند ہو جاتا ہے وہ اندر سے کوئی آواز ہی نہیں آتی کہتی ہے ماما اممہ اس طرح لوگ کو کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے پتا نہیں تو نا وہ جو بزرگ ہوتا ہے نا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو اور اس کو یہ بھی پتا جال جاتا ہے ان کا صندوق چھوڑی ہو گیا کہتی ہے اممہ ہم نے تو کوئی اس طرح کی خواہش ہی نہیں تھی کی ہم نے تو لوگوں کے لئے اچھی خواہش آتی ہیں کہتی ہے میری بیٹی ہو سکتا ہے کہ اس بزرگ کو جو جادوگر بزرگ تھا اس کو ہماری باتیں نا اچھی لگیں ہوں کہتی ہے ہاں اممہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو ہماری باتیں نا اچھی لگیں ہوں لیکن اممہ نے بری بات تو نہیں کی کہتی ہے ہاں م님�ے بری بات تو نہیں کی لیکن ہوں سکتا ہے نا اس طرح تو نا پھر وہ جو ہوتی ہے نا کہتی ہے ایک تو میں امیر ہو جاؤں دوسرے نمبر پہ وہ کہتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نا کھل جا پیارے صندوق کھل جا تو وہ کھل جاتا تو کہتی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں نا سارے مجھے نا مالکن سمجھیں سارے مجھے کہیں چودرانی جی اور سارے میرے سے پیار کریں اور میں سب کے اوپر غصہ نکالوں اس طرح کر کے تو نا وہ تارزن کہتا ہے یہ کیسی خواہش ہے کہ سب کے ساتھ غصہ کرنا ہے اور چودرانی بن جانا ہے یہ کیسی خواہش ہوئی کہتی ہے نہیں میری خواہش ہے پوری کرو ایسے جب کر کے کہتی ہے نا تو پتہ ہے اس نے کہا ہوتا ہے کہ آپ نے بری خواہش کوئی بھی نہیں کرنی تو نا وہ کہتی ہے وہ جو ہوتا ہے کیا نام ہے اس کا ڈریگن اس کو برا لگتا ہے تو وہ نا صندوق میں واپس سلا جاتا ہے کہتی ہے ڈریگن کے بچے واپس سلے گئے میں ابھی بتاتی ہوں پکڑ کے نا تھوڑا تو صندوق کو زور زور سے مارنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ زور زور سے مارتی ہے نا تو اس کا گھر میں سے سارے پیسے غیب بہ جاتے ہیں اور جتنی بھی اس کے پاس ہوتی ہیں چیزیں امیر ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں غیب ہو کے دوبارہ ویسے بن جاتا ہے بلکہ اس کا گھر جلنا شروع ہو جاتا ہے آگ جیسے لگ جاتی ہے کہتی ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ تو اس کا لوگوں کے ساتھ سلوک نہیں صحیح ہوتا کچھ اس نے چوری کی ہوتی ہے تو کوئی نہیں اس کو بچاتا تو سارے دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب اس کو کیے کہ سزا مل گئی ہے میں نے باتیں سن رہی ہوتی ہیں دونوں ماں بیٹی وہ کہتی ہیں کون سے کیے کہ سزا مل گئی ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے وہ جو صندوق ہے وہ آپ لوگوں سے چورا لیا اور اس سے عجیب و غریب خواہشیں گا رہی تھی والا آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ لوگ اتنی بولی بہ لی ہو کہ آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ صندوق جو تھا نا آپ لوگوں کے پاس نکلی تھا کہتی ہیں یہ نکلی تھا تو کہتی ہیں اور کیا آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ بھی نہیں لالچ کی کہ اس صندوق سے ہم کچھ اور مانگ لیتے اور مانگ لیتے اور وہ جی وہ غریب خواہشیں گا رہی تھی تو اس صندوق کا وہ جو ڈریگن ہے وہ اس سے نراز ہو گیا اور اس نے اپنا اس کو جو ہے وہ اس کے گھر کو بھی جلا دیا اور یہ بھی اس کے سارے سے پیسے بچھیں گے تو اب یہ صندوق آپ لوگوں کی امانت ہے آپ لوگوں کے پاس ہمیشہ دے گا میں اب دوسرے کسی کنٹری میں چلا جاؤں گا آپ لوگوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے تو وہ بڑی خوش ہوتی ہے اور یہ آپ لوگوں کا انام ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی بہت زیادہ کیل کی ہے کہتی ہے اچھا کہتے ہیں آپ آپ اس سے جو مرضی جائز خواہش آ جائے نا مجھے پتا مجھے یہ تو پتا ہے کہ آپ لوگ اس سے بری خواہش کوئی بھی نہیں کروگی آپ اس سے اچھی خواہش کروگی تو یہ آپ کو اچھا ہی پھل دے گا اور ڈریگن بھی ہمیشہ اپنوں کے ساتھ دے گا کیونکہ وہ بھی آپ لوگوں سے بڑا انپریس ہوا ہے کہتی ہے اچھا صحیح ہے اللہ حافظ ہو بائے بائے پھر ان کو ان کی جو سچائی ہوتی ہے یا وہ اتنی سنسیر ہوتی ہیں تو پھر ان کو اس کا انام مل جاتا ہے پھر وہ لڑکی پڑ کے تو اتنی بڑی ڈاکٹر وان جاتی ہے پتا آپ کو پھر وہ اسی گاؤں میں ہاسپیٹل کھولتی ہے اور پھر غریبوں کو علاج کرتی ہے اور جو ساتھ والی ہمسائی ہوتی ہے نا وہ اس کی دیتھ ہو جاتی ہے کاری اپ روز نہیں کرتے ہیں تو کرتے ہیں لیکن وہ معافی مانگ لاتی ہے نا انہوں سے جب ڈایں لگتی ہے نا ان دوانوں مہا بیٹی سے معافی مانگتی ہے کہ مجھے نا ماف کر دینا کہ میں نے آپ لوگوں کا نا جو صندوق تھا نا وہ چھرایا تو مجھے اسی کی سزا ملیا ٹھیک ہے کہاں نہیں ہتاں چھے بچ مرسلہ ہماری مرسلہ 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 آم مجھا نکھتے کے لئے جا رہے ہیں لگیا ہے یا یا اچھا میں کرنے لکی ہوں بری بہت ہوتی ہوگی اچھا میں دیکھتی ہوں ایک بری عورت ہوتی ہے تو اس کی بیٹی ہوتی ہے وہ بڑے ہیں نا زیادہ بڑے زیادہ غریب ہوتے ہیں ان کے پاس کھانے کو بڑا مشکل سے کھانے کا بھی کیونکہ وہ بری عورت ہوتی ہے وہ لوگوں کو گھروں میں کام کرتی ہے وہ لڑکی ہوتی ہے وہ بھی فائیو سکس کلاس میں پڑتی ہے مطلب دس گیانہ سال کی ہوئی گی لیکن اس بری عورت کو بڑا شوق ہوتا ہے اس کی بیٹی پڑ کے ایک اچھی ڈاکٹر ہے وہ بنے وہ کہتی ہے اپنی اس کو بیٹی کو کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک اچھی سی کوئی اچھا انسان بنو اور ایسی کہ لوگ آپ کو یاد کریں کہ میری بیٹی ہو آپ لیکن میں کیا کروں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں وہ جو بچی ہو رہا ہوتی ہے اور اس کی جو ماما بڑی عورت ہوتی ہے ان کی ایک قادر بڑی اچھی ہوتی ہے ان کے پاس چاہے خود کے پاس کچھ ہو نا صحیح کرو نا خود کے پاس چاہے کچھ ہو نا لیکن وہ دوسروں کی ہیلپ بڑی کرتے ہیں تو نا وہ کہتی ہے اماں ہم میں پڑھتا ہوں لیکن میرے پاس تو اتنی نائی تو اتنی اچھی کتابیں ہیں نائی میری سکولنگ اتنی اچھی ہے تو یہ تو نینا اس طرح تو نینا آسکتا گریب ہوتا ہے تو گریب ہوتا ہے تو اس کے لئے تو اچھے ہونے چاہیے سکول بھی اچھا ہونا چاہیے اور بکس بھی اچھی اچھی جتنی اچھی بکس ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ماں آپ کو پتا ہے نا ہونے چاہیے اس کی ماں کہتی ہے ہاں میری بیٹی مجھے پتا تو آیا لیکن میں کیا کرو میرے شروع سے یہ میری خواہش تھی میرا دل تھا کہ میری اولاد جو ہے نا وہ بڑا زیادہ پڑتی موزوسґ تمہارے بابی زندہ نہیں تو یہ اتنی دیر میں کواہ اڑکے آکے بیٹتا ہے وہ کان...کhan کرتا ہے و两ہ موزویward ب Áٹی باتیں کھار رہیاتے ہیں وہ کان کان کھاری جاتا ہے وہ لو نا کھانا کھاری جاتی ہیں سوکھی روٹی ہوتی ہے جو وہ کھاری جاتی ہیں تو وہ کواہ немного پڑی جاتا ہے کہ کون کونک کون کونک تو وہ کہتی ہے بڑی عرد کرتا ہے مجھے لگ رہا ہے اس کوئے کو بڑی زیادہ بھوک لگی ہے کیونکہ ہمارے پاس آگئی ایک روٹی ہے اور ہم ایک روٹی سے ہم لوگوں نے آج صبح ابھی بھی کھانا کھانا ہے اور آج بھی کھانا کھانا ہے مجھے یہ بات پکتا ہے لیکن بیٹا میری بات سنو ہم یہ ایسا کرتے ہیں ہم یہ روٹی نا اس کو دے دیتے ہیں وہ کہتی ہے اچھا اس کو دے دیں تو پھر ہم کیا کھائیں گے ماما تو اممہ جی ہم آپ کو کیا کھائیں گے وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں بیٹا ہو سکتا ہے ہمارے لئے ایک کھانے کا کہیں اور سے انتظام ہو جائے تو وہ بچارہ کب کا اٹھ کوا بولی جاتا ہے پاں 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 کہتی ہے اممہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو پانی دے دیتے ہیں تو ساتھ میں تھوڑا سا روٹی کا ٹکرا بھی ڈال دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے اممہ کہتی ہے ہاں چل ایسے کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو پانی دیتے ہیں تو وہ پانی نہیں پیتا اس کو پانی کی نہیں اس کو بوک لگی ہوتی ہے روٹی کی وہ جو روٹی کا ٹکرا ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے تو پھر بولی جاتا ہے کہاں 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 اس طرح کر کے نا بولی جاتا ہے وہ کہتی ہے ہے اممہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو بڑی سہت بوک لگی ہے یہ نا بگرئے اسی وجہ سے کھا کھاں کھا اس کو ایک اور روٹی کا ٹکرا دیتی ہے اور وہ پھر کھا لاتا ہے اور پھر بولی جاتا ہے وہ کہتی ہے امام یہ تو پھر بولی جا رہا ہے کان 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 کری جا رہا ہے وہ کہتی ہے ہم نے دو تین بائٹس کھائی لیا ہے نوالے لے ہی نہیں ہے اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کوئے کو کہتے ہیں کہ کوئے میائی آپ ہی اسے رکھانا کھالو وہ ساری جباتی روٹی بچتی ہیں بچاری ماں بیٹیوں نے دو تین روٹی کے تو وہ بائٹس لی ہوتی ہیں تو وہ ساری روٹینہ اس کے آگے رکھتے تھیں اور کوا لے کے نہ اوڑ جاتا ہے تو نا وہ کہتی ہے ہم کوا نہ کھانا لے کے نہ اوڑ گیا ہے تو اب ہم کیا کریں تو وہ کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب ہم نہ کھانا جائے نا وہ لے کے اوڑ گیا اب ہم رات کو کیا کھائیں گے وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ رات کو پانی پی کے سو جائیں گی اور صبح میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاؤں گی نا تو ہو سکتا ہے وہاں سے انتظام ہو جائے کھانے کا پھر ہم وہاں سے کھانا کھانیں گے کہتی ہے اچھا چلے ماما اممہ ٹھیک ہے تو نا تھوڑی دیر راتی ہے تو ان کے گھر میں نا وہ گرتی ہے کوئی چیز گرنے کے آواز آتی ہے تو وہ کہتی ہے اممہ باہر سے کوئی چیز گرنے کے آواز آئی ہے اس کے اممہ کہتی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ باہر سے کوئی وہ ایسے جیسے پھر لوہے کی چیز گری ہے وہ دونوں باہر جا کے دیکھتے ہیں تو ایک نا صندوق ہوتا ہے صندوق ہوتا ہے صندوق ہوتا ہے جس طرح نہیں آئی لوہے کا ہوتا ہے اس ٹائپ کا نا وہ ٹیچی کیس ہوتا ہے تو وہ نا ڈڑم کر کے نیچے گرتا ہے وہ کہتی ہے اممہ یہ دیکھیں پتہ نہیں کس کا ٹیچی کیس ہے شاید ہمارے ہمسائیوں کا نا ہو وہ کہتی ہے پاگل ہو گیا ہمارے ہمسائیوں نے ٹیچی کیس ہمارے گھر گی نانا تھا کہ اپنے گھر رکھنا تھا کہتی ہے ہاں اممہ یہ تو ہے تو کہتی ہے اممہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو نہ ٹالا نہیں لگا ہوا وہ کہتی ہے بیٹا کہ کسی کی امانت ہے تو ہمیں اجازت نہ کھولنی نہیں چاہیے پتہ نہیں کس کی امانت ہے تو ہمیں امانت میں حیانت دیں کرنی چاہیے کہتی ہے اچھا چلے اممہ ہم نہیں کھولتا ہے تو راکدسیاں جس کا بھی ہوگا تو وہ لے جائے گا تھوڑی دیر بعد نہ باہر نہ ناوک ہوتا ہے تو سکھی نہیں لاتا ہے مانگنے والا کہتا اللہ کے نام کو کوئی چیز دے دو کھانے کو تو کہتی ہے اس کی ماں کہتی ہے ہمارے گھر تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے ایک جو ہے نا وہ یہ اٹیچی کس ہے یہ گر ہے یہ اگر آپ نے لینا ہے نا یہ اٹیچی کس اگر آپ نے لینا ہے نا تو یہ آپ لے جو اور تو ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ کہتا ہے سکیر بڑا حران ہوتا کہتا ہے یہ اٹیچی کس آپ کے گھر کہاں سے آیا کہتا ہے پتا نہیں ہمیں آواز آئی سے دھڑم سے کچھ چیز کی رہی تھی تو یہ وہ اٹیچی کس ہے تو وہ کہتا ہے یہ اٹیچی کس کی آپ لوگوں کا گھر آنے کی آواز آئی تھی کہتا ہے ہاں ہاں گھر آنے کی آواز آئی تھی وہ کہتا ہے اچھا چلو تو وہ کہتا ہے اچھا چلو صحیح ہے وہ کہتا ہے تیچی کس کو آپ نے کھول کے نہیں دیکھا کہتا ہے وہ لڑکی کہتا ہے میری ماں نے کہا ہے کہ ہم کسی کی اجازت کے بغیر تو نہیں اس کی چیز کھول سکتے تو وہ فقیر نے بہت زیادہ ہران ہوتا ہے کہتا ہے آج کل کے دور میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں تو لوگ تو کھول کے دیکھتے ہیں اندر کے آئے تو آپ لوگوں نے بتا کے کھول نہیں دیکھا تو آپ لوگ کھول لو وہ کہتا ہے ہم دونوں کیوں کھول ہیں یہ یہ کسی کی چیز ہے فقیر کہتا ہے یہ میرا صندوق ہے اور یہ آپ لوگ کے گھر گر ہے تو آپ لوگ کھول کے دیکھو میں آپ لوگ کچھ جازو دے رہا ہوں وہ کہتا ہے ایک فقیر کے پاس کھاں سے صندوق آیا وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو اور ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ ہو تو وہ ان کی ماں بیٹی کے ساتھ بیعث کرنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر آپ کا ٹچی کیسے تو آپ نے ہمارے گھر کیسے گر آیا وہ کہتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ایک مطلب ایک سمجھ لوگ ایک جادو بھی تو ہو سکتا ہے تو نا وہ کہتا ہے اچھا یہ بات ہے تو وہ کہتا ہے اماں پھر میں کھول لینا چاہیے تو وہ جادوگر کہہ رہی ہوں وہ فقیر کہتا ہے کھول لو کھولا جب میں آپ لوگ کوئی اجازت دے رہا ہوں تو اس کی ماں کہتا ہے یہ نہ ہو کہ ہم یہ کھولیں تو اس میں سے کوئی اور چیز جو ہے نا کوئی جادو وغیرہ نہ ہو ہم پہ کوئی حملہ نہ کر دے کوئی چیز نہ نکل آئے وہ فقیر کہتا ہے اس میں سوچنے والی کیا بات ہے اس میں آپ لوگ کھول لو تو وہ نا کہتا ہے نہیں ہم نے نہیں کھولنا آپ کا صندوق ہے آپ ہی کھولیں تو نا وہ بڑا حیران پہ دشان ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی آپ لوگ کو کہہ رہا ہوں کہتا ہے نہیں آپ کھولیں ہودی تو وہ نا صندوق کو کھولنے سے پہلے کہتا ہے اے صندوق کھول جا اے میرے پیارے صندوق کھول جا تو وہ صندوق جو ہے نا زینہ وہ جو ٹچی کیس کرتا ہے وہ کھول جاتا ہے جب وہ کھول جاتا تو اس کے اندر سے روشنی نکلتی ہے اور اس کے اندر سے ایک نا وہ نکلتا ہے جس طرح نہیں وہ ہم نے ڈریکن ویش میں دیکھا تھا اس طرح ڈریکن ویش میں سے وہ جو نکلتا ہے جین ٹائپ کیا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے وہ کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا تو وہ دونوں ماں بیٹی ہیں بڑے پرشان ہو جاتی ہیں کہتی ہیں ہاں یہ کیا ہوا یہ اس کے اندر سے یہ نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے فقیر کہتا ہے کہ میں ایک جادوگر ہوں لیکن میں ایک اچھا جادوگر ہوں تو میں آگے کوا بن کے آیا تھا تو آپ لوگوں نے کھانا کھا رہی تھی تو آپ لوگوں نے اپنا کھانا مجھے دے دیا آپ لوگوں نے تو صحیح پیٹ بر کے کھایا ہی نہیں تھا تو وہ لڑکی کہتی ہے ہمیں لگا کہ کوا کو بہت زیدہ بوک لگی ہے بوک تو آپ لوگوں کو بھی لگی تھی تو وہ کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا میری اماں کہتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ چیزیں شیئر کرنی جائی ہیں تو وہ کہتا ہے میں اس وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ بڑا زیادہ ہیپی ہوا تو میں نے اپنا سندوق پھنک دیا اور میں آپ لوگوں کو کوبہ بن کے میں دیکھ رہا تھا اوپر سے لیکن آپ لوگوں نے میرا سندوق بھی نہیں کھولا اور ابھی بھی آپ لوگوں نے میرا سندوق نہیں کھولا تو آپ لوگ اس ڈرائگن سے جو چیز مانگیں گے یہ ڈرائگن آپ لوگوں کو وہ چیز دے دے گا لیکن یہ کوشش آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ یہ اچھی چیز اس سے مانگی جائے تو بری چیز نہیں آپ لوگوں نے مانگی وہ کہتے ہیں کہتے ہیں ہاں وہ اس کا نام ہے وہ خوش ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے ڈرائگن وہ اس کے اندر بند ہو جاتا ہے دوبارہ اس کو بندگرد دیتی ہیں تو دونوں ماں بیٹی جو بزرگ ہوتا ہے جادوگر ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے لیکن وہ کباب ان کے ان کو observe کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتی ہیں یہ کس طرح کی ویش مانگتے ہیں ہم اس سے کس طرح کی ویش مانگتے ہیں کہ بیٹا ہم نہ یہ ہمیں ملے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے ایسی خواہش کریں جو اچھی ہو لوگوں کے لئے اچھی ہو کہتی ہے ماں آپ نے کہا تھا کہ میں ایک اچھا انسان بننا چاہتی ہوں اس کے لئے اچھی کتابیں اچھا سکول ہونا چاہیے تو میں یہ کر لیتی ہوں کہ میں نا کیا اس کا نام ہے اس سے وہ مانگ لیتی ہیں وہ کہتی ہے کہ نہیں اس کی ماں کہتی ہے نہیں ہم کچھ اور مانگ لیتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لئے ان کی جو ہمسائی ہوتی ہیں وہ ان کی باتیں سن رہے ہوتی ہیں وہ بڑی تیز ہوتی ہیں اس سے ساری باتیں سنی بھی ہوتی ہیں اور جادوگر بزرگ کو بھی دیکھ لیتی ہیں تو وہ کہتی ہے ماں ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ سارے لوگوں کو پوئے سے پانی لینا پڑتا ہے تو ہم یہاں پہ کوئی فلٹر لگوا دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے ہاں ایک تو ہمیں پانی صاف سترا ملے گا اور لوگوں کو دور دور جاکنا لانا نہیں پڑے گا تو ہم یہاں پہ وہ لگا دیتے ہیں ہاں یہ بات تو صحیح ہے وہ فلٹر اس کو کہتی ہے کھل جا پیارے صندوق کھل جا اندر سے ڈرائیگن نکلتا ہے تو وہ ڈرائیگن کو کہتی ہیں پیارے ڈرائیگن آپ ہمارے لئے یہاں پہ ایک پیارا سا فلٹر لگا دو تو ڈرائیگن فلٹر لگا دیتا ہے گلی کے اندر لوگوں کو جب پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ فلٹر لگ گیا لوگ اتنے گوش ہوتے ہیں اتنے گوش ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتنی دمائیں دیتے ہیں کہ یہ جس نے بھی لگایا نا اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ بھلا کر دیتا ہے